ہم مجالس میں بیٹھتے ہیں اپنے دوستوں کی مجلس لگاتے ہیں رشتہ داروں میں ہو دکان پہ ہو گھر میں ہو محلے میں ہو مسجد میں ہو باتیں شروع ہوتی ہیں کوئی پتہ نہیں لگتا اپنی زبان سے کتنے کتنے لوگوں کا شکار کر جاتے ہیں آپ کے پاس کوئی شخص بیٹھا ہے اور اپنے بھائی کی عزت اچھال رہا ہے جو وہاں پہ موجود نہیں ہیں میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وضعن عرضی اخی جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے آپ کے سامنے کسی بھائی نے غلط کلمیں بولے کسی دوسرے بھائی کے بارے میں گستاخی کی یا غلط کلمیں بولے اس کے بارے میں کوئی گالی دے دی کوئی غیبت کر دی چولی کر دی فرمایا اتنی بڑی فلا اور کامیابی ہے آج اس دنیا میں اس طریقے کو اپنا لیں مجلس میں آپ کے سامنے آپ کے بھائی کے بارے میں بات کرتا ہے اس کو چھپ کر واہ دیں کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا ہے رب تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کے چہرے سے جہنم کی آپ کو دور کر دے گا مجلس اپنے آپ کے سامنے میں